دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں انمول سچ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو ضرور پسند آئے گی اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی دیئے گے بیل آئیکن بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہیں چھوتی صدی ہجری میں منصور نامی ایک شخص اندلس کا حکمران گزرا ہے اس نے کسی جرم میں ایک آدمی کو گرفتار کر لیا مجرم کی والدہ نے اپنے بیٹے کی رہائی کے لیے رحم کی اپیل کی جس سے منصور مزید بگڑ گیا اور کلم ہاتھ میں لے کر لکھنا چاہا کہ اسے پھانسی دی جائے لیکن لکھا اسے رہا کیا جائے وزیر نے یہ رکا لے کر اس کی رہائی کا حکم جاری کر دیا منصور نے پوچھا کیا لکھا ہے کہنے لگا فلان کی رہائی کے لیے لکھا ہے منصور بڑک اٹھا کہ اسے پھانسی دی جائے رہائی کا کس نے کہا ہے وزیر مصوف نے اس کو پرچی تھما دی جس پر اسے رہا کیا جائے لکھا تھا کہنے لگا یہ گلتی سے لکھ دیا ہے اسے پھانسی دینی ہے اور سابقہ حکم کو مٹا کر لکھنا چاہا اسے پھانسی دی جائے لیکن لکھا اسے رہا کیا جائے وزیر نے حکم کے مطابق رہائی کا حکم دیا منصور نے پوچھا کیا لکھا ہے کہنے لگا فلان کی رہائی کے لیے لکھا ہے منصور آگ بگولہ ہو گیا اسے پھانسی دینی ہے پھانسی رہائی کا کس نے کہا ہے وزیر نے پھر اس کا لکھا ہوا رکا سامنے کیا جس میں رہائی کے لیے لکھا تھا کہنے لگا یہ گلتی ہو گئی ہے لیکن تیسری بار بھی اسی طرح ہوا منصور کی کلم سے پھانسی کی بجائے اس کی ازادی کا پروانہ جاری ہوا جب تین بار اسی طرح ہوا تو تقدیر کے قاضی کے سامنے یعنی اللہ کے سامنے منصور کو بھی سر تسلیم خم کرنا پڑا کہنے لگا اسے میرے نا چاہنے کے باوجود رہا کر دیا جائے اللہ جس کو رہا کرنا چاہے میں اسے نہیں روک سکتا ہوں جسے اللہ رہا کرے اسے کون روک سکتا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ